اے اسلام کی مقدس شہزادوں اے اسلام کی مقدس بیٹیوں ماں و بہنوں تم بھی کان کھول کے سنو تمہارا بھی کردار کیسا ہونا چاہیے اور اسلام کی جیالو ہمارا آپ کا کیسا کردار ہونا چاہیے ہم جب چلیں تو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ نبی کا غلام چل لہا ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا نام محمد سلمان ہے نہیں ہمارے کردار سے ہی خوشبو آئے کہ یہ رسول پاک کا غلام ہے ہمارا کھانا بتائے یہ رسول پاک کا غلام ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر تمہاری زمین نہر میں چلی گئی ہو پیسہ اچھا آ گیا ہو بیٹے تمہارا کما رہے ہو پیسہ تمہارے پاس جمع ہو گیا ہو تو اپنا پرانا وقت نہ بھولیں خدا رہا اپنا پرانا وقت نہ بھولیں وہ وقت بھی یاد رکھیں جو چھپر میں آپ رہتے تھے وہ وقت بھی یاد رکھیں جب باجرے کی روٹی کھاتے تھے گیو کی روٹی نہیں ملتی تھی وہ وقت بھی یاد رکھیں اسی کپڑے سے اسی سابون سے کپڑا دھویا جاتا تھا اور اسی سابون سے اللہ اکبر نہایا جاتا تھا وہ وقت آپ نہ بھولیں اللہ کی قسم جب آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب آپ کے پاس دو پنیوں کی سائیکل بھی نہیں تھی آپ کو پیدل ہی سفر کرنا پڑتا تھا پکڑنٹی پہ آپ چلا کرتے تھے تو آپ کو اگر اللہ تعالی نے ترقیدی ہے تو پرانا وقت اپنا نہ بھولیں اسلام کے مقدس جیالو آپ اگر شادی کر رہے ہیں تو اسٹینڈنگ میں کھانا مت مانگئے اگر آپ کا سمدی آپ کو دے بھی رہا ہو تو اسے سمجھائیے یہ کھڑے ہو کے کھانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے مسلمان کا طریقہ بیٹھ کر کے کھانا ہے سمدی صاحب آپ کھانا کتنی بڑا کر دو لیکن اسٹینڈنگ میں نہ کرو بلکہ ہمیں بٹھا کر کے کھانا کھلانا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اگر کہیں گے کہ ہمیں کھڑا ہو کر کے کھانا چاہیے ہمیں اسٹینڈنگ میں کھانا چاہیے ہمیں بی آئی پی کھانا چاہیے تو دوسرے سمدی کو جواب دینا چاہیے سمدی صاحب آپ دیندار نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن آپ کے پاس نبی کی تعلیم نہیں ہے پی آئی پی کھانا کھڑے ہو کے نہیں کھایا جاتا ہے پی آئی پی کھانا وہ ہوتا ہے جو بیٹھ کر کے کھایا جائے دسترخان لگا کر کے کھایا جائے توپی نہ ہو تو سر پہ توپی رکھی جائے اگر توپی بھی نہ ہو تو سر کو ڈھانپ کے رومان لکھ لیا جائے لیکن سر ڈھانپ کے کھانا کھانا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے یہ پی آ براتی جب برات لے کر آتے ہیں انہیں کھڑے ہو کر کے ناشتہ دیا جاتا ہے کھڑے ہو کر کے کھانا سمدھی کھلا رہا ہے اللہ اکبر بیڈیو بندگی ہے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں استقبال ہو رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں تم نبی تم تو نبی کے غلام ہو آج اگر تم نبی کی شریعت پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر نبی کی شریعت پہ کون عمل کرے گا تم بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤ گے تو پھر بیٹھ کے کون کھانا کھائے گا تم اگر ننگے سر کھانا کھاؤ گے تو بتاؤ سر ڈھاپ کے کون کھانا کھائے گا اگر تم ٹوپی نہیں لگاؤ گے تو بتاؤ پھر ٹوپی کون لگائے گا اگر تم نبی کا لباس نہیں پہنو گے تو مجھے بتاؤ پھر نبی کی نبی کا لباس کون پہنے گا اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سمدھی صاحب اگر آپ کے سمدھی دیندار نہیں ہے دنیا دار ہے پیسہ تو بہت ہے ان کے پاس نبی کی تعلیم نہیں ہے ان کے بچے ڈگری کولیج میں تو بڑے ان کے بیٹے انیوورسٹی چیز میں تو آپ ان علم حاصل کر کے آئے گریج ویڈ بن کے تو آئے ہیں ان کے پاس کرشیاں تو ہیں لیکن آیت الکرشی ان کے پاس نہیں ہے تو آپ کو یہ میسیج دینا چاہیے آپ کھڑے ہو کے کھانا نہ کھلائیں بلکہ آپ توپیاں سلوا کے رکھیں کیسے ہی براتی آنا شروع کر دیں سب کو بٹھانے کرشیوں پہ اور بٹھانے کے بعد جو براتی ننگے سر ہو ٹوپی باٹھتے جائیں براتیوں کے سروں پہ ٹوپی ڈالتے جائیں کھانا کھلاتے جائیں اللہ تیری بیٹی کی شادی سے اتنا راسی ہو جائے گا جب تک بیٹی تیرے دامار کے نکاح میں رہے گی خوشحال رہے گی غم سے دور رہے گی اور اللہ تجھے بھی اتنے عزت عطا فرمائے گا تو اپنی بیٹی کی شادی نبی کی حدیث کے تناثر میں سنتِ رسول کے تناثر میں کر کے تو دیکھ لے جب تک دنیا میں دنیا میں رہے گا عزت دار رہے گا اور جب دنیا سے جائے گا تو جنت کا حق دار بن جائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت عزمتِ قرآن کانفرنس جشنِ دستار بندی مولانا نازم رضا منظری نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ کیا بات ہوئی ہمیں بتانا پڑتا ہے ہم مسلمان ہیں یہ کیا بات ہے ہمیں کہنا پڑتا ہے ہم نبی کے غلام ہیں نبی کے غلام ہو تو چہرہ بتا دے نبی کے غلام ہو تو آپ کا فیض بتا دے نبی کا غلام ہو تو آپ کا چلا بتائے اور آپ اس انداز میں کہتے جائیں سب سے اولا و عالا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی جب نبی کو اعلیٰ اعلیٰ کہتے رہو گے نبی کا ملاب کرتے رہو گے نبی کا ذکر کرتے رہو گے مدرسوں کی خدمت کرتے رہو گے جب تمہارا جنازہ تمہارے گھر سے نکلے گا رسول پاک تیرا قبر میں استقبال کریں گے میرا دیوانہ آیا ہے میرا عاشق آیا ہے چاہنے والا آیا ہے من کر نقیر کہیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا رسول پاک کہیں گے نقیرین اسے چھوڑ دو یہ میرا غلام بن کے آیا ہے اس سے کیا پوچھ رہے ہو غلام کی زبان کہے گی انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر شکان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گا نبی کے لیے جینا نبی کے لیے مرنا یہی زندگی کا مقشد ہے اس سے ہٹ کے آپ کتنی بھی ترقی کر لیں ہوائی جہازوں میں جھول لیں آپ لندر اور پیریس کے سپر کریں لیکن آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے آپ اپنے ماں باپ کی عزت نقی کرتے ہیں کلون پتی بن سکتے ہیں جنتی نئی بل آپ اپنے علماء کی عزت کریں آپ ان مدرسوں کے کاندے سے کاندہ ملا کے کھڑے رہیں مجھے بتاؤ یہ مدرسہ آپ نے سر پر رکھ کے لے جائیں گے ایک دن ایسا آئے گا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے نہ قاری صاحب رہیں گے یہ مدرسہ رہے دین کا کام ہوتا رہے گا اور جو بچے پڑھیں گے جو لندن اور پیریس سے پڑھ کے آئیں گے وہ تمہاری میری قبر پہ فاتح پڑھنے نہیں آئیں گے لیکن یہ بچے جب یہاں سے فارغ ہوتی رہیں گے پڑھتے رہیں گے میری اور تیری قبر پہ ہاتھ بھا کے یہ دعا کر دیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے گا اللہ جنتی بچھونا آپ کا کر دیں گا یہ دو رنگی چال کی چلتے ہو جب شادی ہوتی ہے تو نیتاؤں کو بلایا جاتا ہے امیروں کے پرچے بنایا جاتے ہیں ارے اللہ پردھان جی کا نام تو نہیں رہ گیا اگر رہ گیا تو لکھ لے لکھ لے اور مدرسے کے بچوں کو بھول گئے اور یہ میرے تمہارے مہمان نہیں یہ رسول اللہ کے مہمان ہے دستر خان تمہارا ہوگا کھانا کھلاو گے رسول اللہ ہم سے آپ سے راضی ہوں گے اچھا شادی میں تو بھول گئے امام صاحب یاد نہیں رہا اور جب آیا تیجے کا نمبر للہ رے سب سے پہلے مدرسے کے بچوں کی دعوت کر گئے تو یہاں کیوں نہیں بھول لے ہو حضرت چاہے ایک لقمہ لینا اتھا ضرور لینا ارے بولو انصاف تو یہ ہے انسانیت تو یہ ہے جہاں یہاں یاد رکھ رہے ہو وہاں بھی سب سے پہلے یاد رکھو سب سے پہلے یاد رکھو عزیزانی ملتی سلامیہ تو عرض کر رہا تھا بتانی نہ پڑے مسلمانے ارے بتانی نہ پڑے مسلمانے کردار بولے مسلمانے چال بولے مسلمانے ہمارا بولنے کا انداز انداز تکلم اور جو گفتگو کا انداز وہ بتائے مسلمانے آج اتنا موٹے مو کر کے ہم بولتے ہیں اللہ تھوڑی عزت کیا دے دے چچا سے بات بند تاؤ سے بات بند پڑوسی سے بات بند امام صاحب سے بولنے تیار نہیں کسی غریب سے بولنے تیار نہیں یہ پتہ نہیں ہے جو تُو دوکٹر کی ڈگری لے کے آیا بیٹے ہو سکتا ہے تیرے تاؤ نے تیرے لیے مسجد میں دعا کی ہو تاؤ کی دعا کی برکت سے اس مقام تک پہنچا ہو جاؤ 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 پورے خاندان سے بات بند کر دی کر دی وہ نے سب غلط ہے تُو ہی سچا ہے سب جھوٹے تُو ہی سچا سب غلط تُو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے قسم خدا کی کہ ان میں سے کسی اور کی دعا تجھے ملے اللہ تجھے جنتی بھی بنا دے یہ دعاوں سے تقدیر بدلہ کرتی ہے توجہ کرے کرس کر رہا ہوں بتانا نہ پڑے مسلمان ہیں کردار بولے کے مسلمان ہیں چہرہ بولے کے مسلمان ہیں آؤ مسلمان کی سیکیتی ہے دلی کی سرزمین ہے کہاں کی سرزمین ہے دلی کی سرزمین وہاں ایک شیخ شرف الدین مولانا رہا کرتے تھے اللہ اکبر ان کا ایک مرید تھا اس کی چھے بیٹیاں جوان ہو گئی اور وہ نہایت ہی کمزور تھا فیسہ اس کو پاس نہیں تھا کوئی اسے مزدوری دینے کے لیے تیار دنی تھا پریشان تھا امیر ہو یا غریب عزت سب کو پیاری ہوتی ہے سب چاہتے ہیں بیٹی عزت سے رخصت ہو جائے اللہ اکبر وہ غریب مرید اپنے پیرو مرشد کے دروازے پہ آ کے بولا حضور پیٹیاں جوان ہو گئی اپنوں نے ناتا تل لیا رشتہ داروں نے مول لیا اپنے لوگ مجھے اپنے پاس پڑھانے تیار نہیں کوئی پہچانے تیار نہیں سب مجھے مو لگانے تیار نہیں دروازہ تمہارا کھلا گئے تمہارے دروازے پہ آیا ہوں دیکھو اسلام میں کتنا بڑا مرتبہ ہے پیرو مرشد کا سرداج میاں تشریف لائے ہیں ممبر پہ آئیں گے توڑی دیر کے بعد توجہ کرو پہنچ گیا اور جا کے بولا حضور میری بیٹیاں چھ جوان ہو گئیں میرے پاس کچھ نہیں ہے چاہتا ہوں اس دست سے ان کی شادی ہو جائے بہتے میں نے تجھے اپنا روحانی بیٹا بنایا ہے وہ بیٹیاں تیری ہیں لیکن پوتیاں میری ہیں پوتیاں وہ میری ہیں انتدام ہو جائے گا اللہ اب یہ اور بتا دے تجھے چھ بیٹیوں کی شادیوں میں پیسہ کتنا درکار ہے کتنا پیسہ چاہئے تو مرید بولا مولانا شیخ شرک الدین سے چھ بیٹیاں ہیں کم سے کم ایک ہزار تو فی بیٹی چاہیے ایک بیٹی کی شادی میں ایک ہزار دینار لگے گا ٹوٹل دے دو مجھے چھ ہزار دینار گا ٹھیک ہے انتدام ہو جائے گا امید رکھو توقع اللہ ہم کو کرتے ہیں پرید چلا گیا پیرو ملشب نے اپنا مسلحہ بچھایا نماز عشاء پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے بولے اے پروردگار اپنے لیے تُس سے کچھ نہیں مانگا ہے اپنے مرید کی بیٹیوں کے لیے مانگ رہا ہو غریب کی بچوں کے لیے مانگ رہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر پوری رات سوال کرتے رہے جیسے ہی فجر کی نماز ہوئی مرید نجا کے پھر دروازہ کھٹ کھٹا دیا پیر صاحب السلام علیکم علیکم السلام ہو گیا انتدام واللہ تھوڑا سبر کرو انتدام ہو جائے گا کچھ ٹھیک ہے اگلے دن سب تو اللہ اکبر نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ پانی میں لگ رہے تھے یہ دروازے پکڑے ہو کے سلام مار رہا تھا ہو گیا انتدام کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جب ان کی اٹک جاتی ہے نا جب مقصد ان کا ہوتا ہے تو تمہیں صبح کو بھی سلام کریں گے شام میں بھی سلام کریں گے دن میں بھی آ کے بیٹھیں گے شام میں بھی آ کے بیٹھیں گے تمہارا پیچھا پکڑ لنگے اور جب مقصد حل ہو جائے گا کام نکل جائے گا نا تو پھر سلام کرنا بھی بند کر دیں گے پھر پہچانیں گے بھی نگی تو آپ برا نہ مانے آپ نے اس کا مقصد حل کر دیا کام نکال دیا تو آپ یہ نہ کریں مجھے سلام نہیں کر رہا گئے نگی نگی آپ نے تو احسان کر دیا اس کی مردی ہے وہ احسان مانے یا نہ مانے آپ کو تو اس کا شلا اس سے نہ چاہیے اپنے رب سے چاہیے آپ کو کیا صلاح دے گا آپ تو نیکی کرو تو اللہ کے لئے کیا کرو کسی کی مدد کیا کرو تو اللہ کے لئے کیا کرو اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مفتی شریف احمد صاحب کی بلا مفتی شریف احمد صاحب کی بلا نارے تکبیر نارے رسالت مشاءاللہ ہمارے اس کاپ میں اضافہ ہو رہا مفتی شریف الحق صاحب صلی اللہ تشریف لائے آپ دیدار کریں توجہو آپ کی کسی کی مدد کرنی ہے تو نیت کیا ہونی چاہیے رب کی رضا اللہ اکبر شیخ شرف الدین کا مرید جا کے بولا ہو گیا انتظام بولے بیٹے انتظام ہو جائے گا جیسے ہی وہ واپس آ رہا تھا تو اسی محلے میں ایک عیسائی رہتا تھا وہ رہتا تھا عیسائی اور عیسائی شیخ شرف الدین سے دشمنی رکھتا تھا کیا رکھتا تھا دشمنی وہ ان کے مرید کا ہاتھ پکڑ کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس گلی کے وہ چکر مار رہی ہے تجاہل عارفانہ جان موچ کے اسے پتا تھا کہاں کو جاتاں کس مقصد سے جاتاں پھر بھی اس کے پیٹ کی باتیں لینا چاہیے تھا بولا بھئی للہ بڑے چکر مار رہی ہے اس گلی کے بات بتا بات کیا ہے بات کیا ہے بات یہ ہے بیٹیاں جوافنے ہیں اپنے پیر و مرشی سے میں نے کہا مجھے چھہ آزار دینار چاہیے پھر کیا ہوا بولے یہ مجھے دینے کے وعدے پہ وعدے کر رہے ہیں دینے ہی رہے ہیں تو وہ عیسائی بولا ابھی تجھے یہ کیا دے دیں گے یہ تو مدرسہ خود چندہ کر کے چلاتے ان کی خانقہ میں جو کھانا بنتا لنگر وہ بھی لوگوں سے چندہ لیتے تب جا کے بنتا تجھے کیا دے دیں گے تو مرید بولا میرے پیر کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے مجھے بہت کچھ دے سکتے ہیں ہے خالی لیکن بہت کچھ دے سکتے ہیں اللہ اکبر یہ کہہ دیا اب وہ عیسائی بولا ایک کام کر لے یہ خالی باتیں کر دیں سے بھروسہ کونفیڈنس سے کام نہیں چلے گا ایک کام کر لے اپنے پیر سے کہہ دے تیرا پیر جو ہے نا میرے جو جانور ہے نا گھوڑے گدے کھچر انہیں چھ سال تک انہیں چارہ لاکہ جنگل سے لاکہ کٹے ہیں پھر اسے مطلب کیا ہے جانوروں کو ڈالیں ان کا مطلب گوبر پیشاف ساپ کرتے رہے چھ سال تک میرے جانوروں کی دیکھ بال کریں خدمات کریں میں تجھے اس کے عبت چھ آزار دینار دے دوں گا تو مرید تو پکا مرید تھا سچا مرید تھا وہ لے بھئی ایسا نہیں ہو شکتا بات وہ اپنے گھر کو چلا گیا بات اتنی وائرل ہو گئی اتنی وائرل ہوئی ازغری پروالو اتنی شائع ہوئی کہ یہ خبر ان تک پوج گئی شیخ صلی اللہ علیہ وسلم تک نماز پڑھ کے ویٹے ہوئی تھے رات کا ٹائم تھا مسلح سمیٹا بگل میں دوایا عیسائی کے دروازے پہ دستک آ کے بولے ہاں جی باہر نکل گیا آیا وہ نے اتنی رات میں دشمن میری دروازے پہ کیا کام ہے وہ نے کام کچھ نہیں ہے جو تو نے کہا تھا اسی کام کے لئے آ گیا تو نے یہ کہا نا میرے مرید سے چھ سال تک تیرے جانوروں کو چارہ ڈالوں ان کے گوبر پشاب لید اٹھاؤں اور تم مجھے چھ ہزار دینار دے گا کہا تو ہے تم کر لوگے کہا تو ہے تم کر لوگے کہا تو ہے اگر نہ کرتا تو تیرے دروازے پہ آتا کیوں ارے میں آیا ہی اس لئے ہوں میرا آنا اس بات پہ ڈال ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں کہاں ایسا نہیں مانوں گا کبھی پیسے لے کے تم مطلب کیا بات بدل دو زبان بدل دو پھر کیسے مانے گا کہاں مانوں گا ایسے قاضی سے پہلے اسٹامپ کرا ہوں گا لے گیا صبح کو قاضی کے پاس اسٹامپ ہو گیا چھ سال تک آپ نے آپ کو گروی رکھ دیا چارہ کارٹ کلاتے تھے عیسائی کے جانوروں کو ڈالا کرتے تھے تاریخ بتاتی ہے سنڈیوں اپنے مرید کے پاس پوچھے چھ ہزار دینار دے کے بولے بیٹا تو میرا ہے تیری بیٹیاں میری پوتی ہیں عزت سے ان کا نکاح کر دے اللہ اکمر مرید نے عزت سے نکاح کر دیے اب شیخ شرف الدین چارہ کارٹ کلاتے جانوروں کو ڈالا کرتے اللہ اکبر چند دن بیٹے تھے کہ دلی کا بابشاہ شیخ شرف الدین کے حوالے سے اللہ اکبر جب واقف ہوا آپ جنگل سے چارہ کارٹ کلا رہے تھے شیخ شرف الدین علی جب رحمت اوبر رزوان کے تامن کو دلی کے بابشاہ نے پکڑا اور تامن پکڑ کے بولا حضور ماف کر دو میں اس خبر سے بھی خبر دا مجھے پتا نہیں تھا آپ کا مرید پریشان تھا اس کی چھا بیٹیاں جباؤں تھی حضور مجھے ماف کر دینا آپ بارہ ہزار دینار قبول کر لیجئے میں آپ کو اپنی چیب سے دیتا ہوں جا کے عیسائی کو واپس کر دو اور عیسائی کی نوکری کو چھوڑ کے واپس اپنے مدرسے میں آ کر کے بیٹھو واپس اپنی خانقہ میں آ کر کے بیٹھو آپ مدرسہ چلاو آپ مدرسے میں آ کر کے پڑھاؤ آپ میرے ہوتے ہوئے اس کی نوکری کریں گے تو رب قدیر کو مدان محشر میں میں کیا جواب دوں گا اللہ اکبر اتنا سننا تھا شیخ شرف الدین اللہ کی رحمت و فرزوان بولے اے بادشاہ قرآن کھول کے سن لے اگر تو مجھے بارہ ہزار دینار دینا چاہتا ہے تو بغیر قید کے دے کوئی شرط نہ لگا کوئی قید نہ لگا اگر شرط نہ لگائے گا قید نہ لگائے گا میں تیرے بارہ ہزار دینار قبول کرنے گا نس لے قید لگائے گا شرط لگائے گا تو مجھے تیرے دینار نہیں چاہئے اپنی دولت اول پاس لگ لے آگشہ مجبور ہوا کہا اے اللہ والے جیسا چاہ food ایسے قبول کرنے بغیر شرط کے قبول کرنے بغیر قید کے قبول کرنے بغیر شرط کے قبول کیے بغیر قید کے قبول کیے جیب میں رکھے جیب میں رکھنے کے بعد اللہ اکبر جانوروں کو چارہ ڈالا نماز عشاء کو ادا کیا مسلح بھی چھایا اللہ اکبر مسلح پہ خدا کا ذکر کرتے رہے رسول پاک پہ درود و سلام بیٹھتے رہے آج تو لوگ نماز پڑھ کے مسجدوں سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے قیدی چھیل کھانے سے نکل کے آ رہا ہے اللہ توفیق دے نماز عشاء پڑھنے جایا کرو وہ نماز عشاء کے بعد سورت الملک پڑھا کرو جو سورت الملک پڑھے گا اس سورت کو جو پڑھے گا قسم خدا کی اسی قبر میں اندھیرہ نہیں ہوگا اور شبا کو اللہ کو فیق دے سلام بھی پڑھا کرو سلام پڑھنے کے بعد ناشتے سے پہلے بھکے سے پہلے بیڑی سے پہلے چاہے کے کفنچس کی لینے سے پہلے دودھ دونے سے پہلے جانور کو چارہ ڈالنے سے پہلے سور یاسین پڑھا کر تو سور یاسین کی تلابت کرے گا اللہ تجھے یہاں بھی کامیاب کرے گا وہاں بھی کامیاب کرے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت عظمتِ قرآن کانفرنس جشنِ دستار بنتی مولانا نازم منظری نعرے تکبیر نعرے رسالت بھائیوں بولو مدد کرنی چاہیے غریبوں کی نہیں کرنی چاہیے قرآنی چاہیے ان سے ہمیں دست لینا چاہیے اس واقعے سے مولانا شیخ شرط الدین علی الرحمت و برزوان بارہ ہزار دیلار لے کے جیب میں دوا کے وہ دنانیر مسجد میں پوچھے مسجد میں آج ہم لے کے مسجد میں نہیں جاتے ہیں اپنا بیلڈ گھر میں رکھ کے جامے ہیں اور جو نوٹ کہیں نہیں چلتا نا وہ پھتہ ہوا نوٹ لے کے جامے ہیں ہاں جو کہیں نہیں چلتا وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں چلانے کی کوشش کوشش پھر بھی مطنی آپ ایک دن سے گھوم گے کرشی دیکھ کے ابھی تو کرشی آئیے ابھی تو علماء آئیں گے پتہ نہیں اس وقت کیا کرو گے محبت سے کشباد اللہ مائک بہت اچھا بول لیا ابھی کہاں کا مائک ہے مولانا ابراہیم صاحب پانسو کا مہنڈی بہت شاندار مائک ہے بس ایک تھوڑی سی حوالو بڑھا دیتا میں آپ کی تاریخ کی میں نے اچھا ہے لیکن یہ بڑے چھلانک ہیں مائک بہت لیتا کم کر دیتے کہ ہمارا تھوڑا سا پرچار ہونا چاہیے ہاں ہمیں سمجھ گئے کہ کس چیز سے آگے بڑھاتے ہیں مائی بارہ حال اللہ سلامتے رکھے انہیں بھی تمہیں بھی محبت سے بولو سبحاندہ اور بچل کے بولو اسی جانے ملتی اسلامیہ مولانا شیخ شرف الدین پیسے لے کے کہاں گئے پڑی پجر کی نماز پڑھ کے دعا مانگ کے مسافحہ کر کے مسجد کی سینڈیوں پہ پیریوں پہ آکے کھڑے ہو گئے جیسے ہی نمازی نکلنا شروع ہوئے ہر ایک نمازی کو وہی روک لیا بولو بولو کیا کیا روک لیا سب رک گئے سارے نمازی رک گئے اللہ کے ولی کی آواز کون نہیں رکتا اس لیے کہ ولی نراز ہو جائے تو خدا نراز ہو جائے سب رک گئے شیخ شرف الدین علی کی رحمت بررزوان فرماتے ہیں ایمانداری شاہ بتاؤ کس کس کی بیٹی جوان ہے کیا بات ہے واہ 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 زور سے زور سے بیٹی کس کس کی جوان ہے اور کون کون غریب ہے کیا کریں گے کہ لے کیا کروں گا آج مدد کروں گا آج مدد کروں گا قصہ مشہور تھا حضور ابھی تو آپ نے غریب کی مدد کی تھی اس کی چھ بیٹیوں کی شادی ہو گئی اب آپ کس کی مدد کریں گے آپ بھی تو نہایت غریب ہیں آپ کے پاس بھی پیشہ نہیں ہے بات تو بتائیں آپ نے اپنے آپ کو گروی رکھا ہے ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے آپ اپنے آپ کو کسی اور کے پاس بھی گروی رکھتے ہیں حضور ہم اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی کوارا رکھ لیں گے ہماری وجہ سے آپ کو پریشہ نہیں آئے ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے اتنا سنا تھا ساتھ فرماتے شیر شرف الدین لوگو میری ٹینشن نہ لو میں تو بکنے کے لئے آیا ہوں میں بکنے کے لئے آیا ہوں اور بکے کامیاب ہو گیا میں کسی کے پاپ کے نام پہ نہیں رسول پاک کے نام پہ بکا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا کم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا نبی کے نام پہ بکیے کسی ہیرو کے نام پہ بکنے سے آپ جہنبی ہوں گے رسول پاک کے نام پہ بک جاؤ حسین کے نانا کے نام پہ بک جاؤ جنتی ہو جاؤ حسین کے نانا کے نام پہ اسیزانی ملیتی سلامیہ شیخ صرف الدین بولے پریشان نہ ہونا میں تو بک گیا لیکن ایک بات بتاؤ بیٹی کس کس کی جوان ہے کہا حضور ماف کرنا ابھی نماز میں یہی دعا کی تھی اے اللہ بیٹی میری جوان ہے اے یا مسبب الاسباب اے سبب پیدا کرنے والے مسبب الاسباب کوئی سبب پیدا کر دے ہمیں بھی دولت دے دے تاکہ ہم بھی عزت سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے ایک بات کہوں برا نہ ماننا اگر یہاں امیر کبیر کچھ بیٹے ہو تو میری بات غور سے سننا آج جو ہجاب پہ پابندی کی بات چل رہی ہے مفتی صاحب توجہ چلوں گا مفتی شریف الاخصاب تمام علماء ہجاب پہ پابندی کی بات میری اور آپ کی بہن میری اور آپ کی بیٹی برقہ پہن کے اب کولیج نہیں جا سکتی اسکول نہیں جا سکتی یونیورسٹی نہیں جا سکتی یہ کس لیا ہوا یہ میری اور آپ کی وجہ سے ہوا اصور وار وہ نہیں ہے اصور ہمارا مجرم وہ نہیں ہے مجرم ہم ہیں اللہ نے دولت دی دینس پارٹی تو ہم نے نچائی اللہ نے دولت دی ٹالکشن تو ہم نے کرایا نیتا جی کو پھر تیاشی کو سکھوں میں تولا چاندی میں تول دیا چاندی کا ہم نے جھوبر ان کی پیشانی پہ باندھا اللہ نے دولت دی تھی تو توفیق کا سہارا لے کے اللہ کی قسم ایک مدرشہ بنا دیتا اس مدرشے میں دین کی تعلیم بھی کرا تھا دنیاوی تعلیم بھی کرا تھا تیری بیٹی کو غیروں کو اسکول میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی بلکہ اپنے اسکول میں تو ایسا نظام لاتا ایسا نظام لاتا کہ ایک طرح بیٹی بین بھی تعلیم پڑھ کے کنیز فاطمہ بن جاتی اور دوسری طرف اسری تعلیم بھی حاصل کرتی نارے تکبیر نارے رسالہ مشلقِ عالی حضرت اور امائے اہلِ سنت حضرت مولانہ ناظم رضا منظری سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری سوچ یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں رہی ہمارا فکر اسلامی فکر نہ رہا ہم تو دنیا پرست ہو گئے ارے بولیے دنیا پرست ہو گئے دنیا کے پجاری ہو گئے ہم دنیا کے پجاری تھوڑی سی زمین نہر میں کیا چلی جائے دنیا ہمارے ذہنوں میں غالی با جاتی ہے تھوڑا سا بچے کمانے کیا لگے اب آدمی ایجنٹ بن نہا گئے نیتا جی کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوچش کر لگا گئے میرے بھائی ان علماء کے ساتھ چل ان اماموں کے ساتھ چل کاندے سے کانہ ملا کے چلنا تیرا کام ہے جنرہ دلانا مصطفیٰ کا کام ہے نارے لگاتے لگاتے آوازیں بٹھالی اور جلشے میں اندر بیٹھنے میں بھی شرم لگ رہی ہے کسی کہنے والے نے کہا تھا کسی کی جائے بیجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں سید ہے ہمیں کافی ہے سید اپنا نارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نارے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نارا لگایا اس کا بیڑا پار ہے اس کا بیڑا پار ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیاں اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں اگر کاری شہنواز صاحب قبلہ دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کا کرتے کا دامن پکڑ کے مت کھیچ ان کا دامن مت کھیچ اگر ہو سکے تو انہیں شہارہ دیں انہیں آگے بڑھا زور سے بولو آگے بڑھانے کی کوشش کرو عزیزانِ ملتِ اسلامیاں شیخ شرف الدین کھڑے ہیں لوگوں نے کہا حضور ابھی ابھی یہی دعا کی تھی اے اللہ بیٹیاں ہماری جوان ہیں تو پیسہ دے تاکہ ہم بھی بیٹیوں کی شادی کر دیں اللہ تعالیٰ نے دعا ہماری قبول کر لی ہے اتنا سنا تھا اشارت فرماتے ہیں اور لوگوں میری جیب میں بارہ ہزار دینار ہیں غریبوں نے ہاتھ اٹھا دیئے آپ دینار نکالتے جاتے غریبوں میں تقسیم کرتے جاتے کسی کو ہزار دیئے کسی کو سو دیئے کسی کو دو سو دیئے کسی کو پانچ سو دیئے سارے دینار پاٹنے کے بعد اللہ اکبر اب چلے گئے عیسائی کے گھر کی چانیم اللہ اکبر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے دروازے پہ عیسائی کھڑا تھا استقبال کیا شیخ شرک الدین نے معمول کے مطابق جیسے ہی چارہ اٹھا کر گئے چانوروں کے آگے ڈالنا چاہا گدے کھولوں کھچروں کے آگے ڈالنا چاہا اللہ اکبر عیسائی نے دامن پکڑ لیا دامن پکڑ کے بولا معاف کر دیجئے آج کے بعد چارہ آپ نہیں ڈالیں گے آج کے بعد آپ میرے نوکر نخی بلکہ آپ میرے امام ہیں آپ میرے مقتدہ ہیں آپ میرے پیشواہ ہیں آپ میرے آقا ہیں آپ غلام میرے نخی بلکہ آپ آقا ہیں نوکر میرے نخی نوکری میں کروں گا آقا ہی آپ کریں گے مالک آپ بنیں گے خادم میں بنوں گا یہ سلطنت کے مالک آپ ہیں پلڈنگ کے مالک آپ ہو گئے ہیں آج سے آپ کا سروینٹ ہو گیا خادم بن گیا نوکر بن گیا شیخ شرف الدین بولے تو تو مجھ سے اپنے جانوروں کو چارہ ڈلواتا تھا تو نے قاضی کے سامنے چھ سال کے لیے مجھے خرید رکھا ہے اللہ اکبر آج مجھے چارہ نہیں ڈالنے دیتا کہتا ہے نوکر میں ہوں کہ آپ ہیں قادم میں ہوں کہ آپ ہیں مجھے متا وجہ کیا ہے تو اللہ اکبر عیسائی کہہ رہا تھا معاف کر دینا شیخ شرف الدین آج تک میں نے آپ کی زبان سے یہ سنا تھا کہ تیرا نبی ایسا تھا جن مکہ کی زمین پچھلتا تھا نوکر دینے کے تاجدار کو کالیا دیا کرتے تھے دینا میں کاتے ڈالا کرتے تھے ان کے سر پہ کورا ڈالا کرتے تھے جب قائف کے بازار میں دعوت ایمان کے لیے کر کے پوچھے وہاں کے امیر کبیر نے سرمایہ دار نے کتنے پتھر مارے مصطفیٰ کے جسم سے جو خون نکلا چوت یا خون سے نتپت ہو گئی اللہ اکبر انہیں دیکھ کر کے لوگ تاری بجاتے تھے ان کا حقیقی کچھا ابو لہب مصطفیٰ کے سر پہ کورا ڈال کے کہتا تھا مکہ والو میرا فتیجہ محمد ابن عبداللہ پاغل ہے اس کی کوئی بات نہ سننا اس کے کوئی جھانسے میں نہیں آنا لوگ کالیا دیتے تھے لیکن مدینہ کا آقا دعائیں دیتا تھا مکی ہلا دعائیں دیتا تھا لوگ پتھر مارتے تھے مدینہ کا تاجدار دعائیں دیتا تھا اب تک سنتا تھا ان کا اخلاق ایسا تھا کریمانا تھا لیکن آج دیکھ لیا آج دیکھ لیا ہے کیا مطلب مطلب صاحب ہے آپ کو بارہ ہزار دینار ملے کے نہیں ملے ہم ملے تھے آپ چاہتے بارہ ہزار دینار دے کر کے میری نوکری سے چلے جاتے لیکن جو کام آپ نے کیا ہے وہ کام مجھے کرنا چاہیئے تھا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام دولت والوں کو کرنا چاہیئے تھا بارہ ہزار دینار بھی تم نے باٹ دیئے بارہ ہزار دینار بھی تنبیر نارے رسالت مسلک علی حضرات علماء اہل سمت جشن دستار بندی عظمت قرآن کنفرنس